بریک کے بعد استقبال آپ سب کا پروگرم سلام جے کے آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی انتخابات کی طرف ذرا چلتے ہیں کیونکہ صرف 20 سے 22 کھنٹوں کا وقت ہے کل صبح 7 بجے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ ڈالنے شروع ہو جائیں گے تو پہلا مرلا جو بلکل قریب ہے اور جم کشمیر کے اندر تمام تیاریاں اس وقت مکمل تقریباً کر لی گئی ہیں کل جہاں تک بات ہے فرسٹ فیس میں دوسرا پچیس کو تیسرا جا کر پہلی اکتوبر کو اس سے پہلے تمام حلقوں کے اندر جہاں پر تیاریاں ہیں چوبیس اسمبلی حلقوں میں دو سو انیس امیدوار میدان میں ہیں تئیس لاکھ سے زیادہ ووٹرز تئیس لاکھ ستائیس ہزار کے قریب لوگ جو دو سو انیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں بند کر دیں گے سیاسی تقدیر کا فیصلہ کئی لوگوں کی پولٹیکل کریئرز یہاں سے شروع ہو اور کئی لوگوں کے شاید آپ کو ختم ہوتی نظر آئیں اور یہ تصویریں آپ کے سامنے مختلف علاقوں کی دوڑا کی تصویر پہلی آپ کے سامنے جہاں پر جنجن ایریاز کے اندر پولنگ ہو لی ہے پارٹیز کو ڈسپیچ کرنے کا سلسلہ آپ سے کچھ دیر پہلے شروع ہو گیا ہے مختلف علاقوں میں دودھ راز پہاڑی علاقے ہیں دوڑا کے اندر جہاں پر تین اسیمبلی کونسٹونسیز ہیں کشتوار کے اندر بھی تین ہیں رامبن کے اندر دو ہیں تو کل میں لاکر آٹھ ہلکے خطہ چناب کے اندر جہاں پر کل پہلے مرلے میں صبح سات بجے سے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گا یہ پولنگ میٹیریل لے کر ٹیمیں آپ سے کچھ منٹ پہلے روانہ کر دی گئی ہیں سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ وہ تمام عملی کے عراقین یا جو میمبران ہیں جن کو گزشتہ تین ہفتوں سے مسلسل تربیت فرام کی جاری تھی روانہ کر دیئے گئے دوسری تصویر آپ کے سامنے گورنمنٹ ڈگری کالج پولواما کی جہاں سے ایک اور ٹیم تھوڑی دیر پہلے ساؤت کشمیر کے مختلف علاقوں کے لیے روانہ کی جاری ہے کیونکہ شوپیاں پولواما انتراغ اور کلگام یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر چوبیس میں سے سونہ آسمبلی ہلکے ہیں تین ہزار سے زائد جو پولنگ مراقض قائم کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ساؤت کشمیر کے اندر ہیں تو ان ایریاز میں سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں اور باقی تمام لوگ اب سے کچھ دیر پہلے روانہ کر دیئے گئے ہیں جہاں تک پہلے فیز کی بات ہے تو دو سو انیس امیدواروں میں نو خواتین بھی شامل ہے ان کی قسمت کا فیصلہ تئیس لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ ووٹرز کریں گے چودہ ہزار سے زیادہ ایسے اہلکار جن میں سیول انتظامیہ کے مختلف محکموں کے اہلکار ہیں جن کو اب تک تربیت فرام کی جاری تھی جو پولنگ سٹاف تیار کیا گیا ہے اور تین ہزار دو سو چھتر پولنگ سٹیشن جمعہ کشمیر کے جنوبی علاقے سے خطہ چناب تک قائم کر دیا گئے ہیں اطلاق کے مطابق اور سرکاری آداد و شمار کے مطابق کل وہ جو ووٹرز ہیں تئیس لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو اسی جن میں گیارہ لاکھ چھتر ہزار چار سو باسٹھ ملد ووٹرز ہیں گیارہ لاکھ اکیہون ہزار اٹھاون فیمیل ووٹرز ہیں ساٹھ تھرڈ جنڈر الیکٹرز ہیں یا خواجہ سراہ ہیں جو اس باہر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک لاکھ تئیس ہزار سے زیادہ نوجوان جن کی عمر اٹھارہ سے انیس سال یا فرس ٹائم ووٹرز ان میں سب سے زیادہ ہیں جو کل ان دو سو انیس امیدواروں کے لیے مختلف حصوں میں الگ الگ جگہوں پر ووٹ ڈالیں گے اٹھائیس ہزار تین سو نو ایسے لوگ ہیں جو جسمانی طور خاص ہیں جن کا ووٹ رکھا گیا ہے بلکہ جو کل ووٹ ڈالیں گے ایلیجیبل ہیں پندرہ ہزار سات سو چورہتر لوگ جو ایسے معمر افراد ہیں جمہ کشمیر کے اندر پہلے فیز میں یا جن کی عمر پچاسی سال سے اوپر ہیں جو پہلے مرلے میں ووٹ ڈالیں گے میکسیمم ایریاز کے اندر لوگ ڈال چکے ہیں کیونکہ گھر گھر جا کر ووٹنگ کا عمل پچھلے ایک ہفتے کے دوران چلا ہے اس لیے یہ اقدامات کافی ضروری بھی اس حساب سے تھے چوبیس ایسے پولنگ جمہ کشمیر کے اندر الیکشن حکام نے قائم کر رکھے ہیں جہاں پر خواتین خصوصی طور پر نہ صرف ووٹ ڈالیں گی بلکہ خواتین کا عملہ بھی یہاں پر موجود رہے گا جن کو لوگ سوائے الیکشنز میں آپ نے دیکھے ہوں گے پنک پولنگ سٹیشنز کے نام سے قائم کیے گئے تھے وہ سلسلہ برکا رکھا گیا ان چوبیس پولنگ سٹیشنز جو خواتین کے لیے اور اتنے ہی سٹیشنز جو ہیں وہ ان لوگوں جن میں سے چوبیس خواتین کے لیے اور چوبیس جسمانی طور خاص افراد کے لیے یہ جو ہیں وہ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اس سے پہلے ہم ساؤت کشمیر کے بات کریں ذرا چناب ویلی سے اب سے کچھ تر پہلے پہلی ٹیم روانہ کی گئی ہے ڈوڑا آپ کو لیے چلتے ہیں ریپورٹ پیش کر رہے ہیں وسیم گٹو اور اس کے بعد اپنے نمائندوں کے پاس بھی چلیں گے اور جنوبی کشمیر کے اندر ریجسٹرڈ ووٹرز اور مکمل طور پر جو سٹیشنز اس وقت تیار ہیں ان کی بھی ذرا تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں ہم ڈگری کالج ڈوڑا کے اندر موجود ہے جہاں پہ میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولنگ پارٹیز کو آپ یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے کل آخری دن تھا کمپیننگ کا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولنگ پارٹیز کو الگ الگ ایریاز میں بیجا جا رہا ہے میں کوشش کروں گا جو لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں کہاں کی طرف ان کو روانہ کیا جا رہا ہے اور کہاں کس علاقے میں ان کو بیجا جا رہا ہے کس طرح کی فیسلٹیز آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام زبیر احمد ہے میں پریزائیڈنگ آفیسر ہوں کہاں سے کہاں کی طرف بیجا جا رہا ہے ہمیں سر ہڈل ہے میڈل سکول ہڈل ہے وہ ہمارا پولنگ سٹیشن ہے تو کس طرح کے ایرنجمنٹس رات کو آپ یہیں پہ رکے تھے نہیں ہاں ہم رات کو بلائے ہوئا تھا رات کو ہماری میٹنگ ویڈی سی صاحب کے ساتھ ہی تو ابھی ہم جا رہے ہیں کس طرح کے ایرنجمنٹس وغیرہ شکیوٹی کس طرح کی دی ہوئی ہے ایرنجمنٹس تو کافی اچھا ہے ہمارا پولنگ سٹیشن ہے تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ڈیفینس پارٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے تو دو گاڑیاں ہماری جا رہی ہیں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تو دیکھا آپ نے صاف طور پر کس طرح سے جہاں پہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کل کمپیننگ کا آخری دن تھا اور وہ بھی تصوری ہم نے آپ کو دکھائی تھی مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پولنگ پارٹیز کو یہاں سے بیجا جا رہا ہے سیکیورٹی کے کافی پختہ انتظامات کر دی گئے ہیں الگ الگ ایریاز میں جہاں بھی یہ جائیں گے جو ففٹی ٹو کانسچنسی ہے ایک سو اکتر پارٹیز لگ بگ یہاں سے بیجی جائیں گی اور سیکیورٹی کے بالکل ساتھ یہاں سے ان کو بیجا جائے گا جہاں پہ ایس ایس پی ڈوڑا ان کا پورا عملہ یہاں پہ موجود ہے اور سیکیورٹی کے شہر کے اندر بھی کافی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں پہ کل پولنگ ہوگی اور اس کے لئے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ایرنجمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے یہاں پہ ڈگری کالج ڈوڑا کے اندر کیے گئے ہیں تو الگ الگ ایریاز میں جہاں پہ جو تھری کانسچنسی ہے وہاں کے لئے بھی الگ الگ پارٹیز کو روانہ کیا جائے گا بدروہ کے اندر بھی اسی طرح سے الگ الگ پارٹیز کو روانہ کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشن ڈوڑا بھی یہاں پہ موجود تھے وہ بھی پوری اس تصویر کو جو سیچویشن ابھی یہاں کی ہے اس کو خود مونیٹر کر رہے تھے اور یہ تصویریں ایک کافلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا جو ہے یہاں سے ڈگری کالج ڈوڑا سے ابھی کچھ دیر پہلے سے روانہ کر رہے ہیں اور جو پولنگ پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم نے جب بات چیت کی تو کافی خوش پہ نظر آیا اور ساتھ ساتھ نے بتایا گیا کہ کل جب ہم یہاں پہ رکھے کافی اچھے ایرنجمنٹس بھی ایڈمیسٹیشن اور پولیس کے طرف سے کافی اچھے رکھے گئے تھے کیونکہ کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا دس سال کا وقفہ جو بیچ میں لگا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہا فدہ حسین اس وقت جنوبی کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے نمائندے رام بند سے بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے فدہ ساؤن کشمیر کی ذرا آپ ڈیٹ کریں جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے اچھا چلیے جی ہمارے ساتھ آدل نے بھی جوائن کر لیا جی تینوں نمائندے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں سب سے پہلے فدہ ذرا آپ کے پاس آئیں گے ساؤن کشمیر بیج بیارہ سیٹ سے جب ہم شروع کریں گے تو کہاں کی کیا کچھ صورتحال ہے انتناک کے اندر کتنے بجے پولنگ سٹاپ نکلے گا سیکیورٹی ایرینجمنٹ کیا کچھ کیے گئے ہیں اشپاک دس سال کا وقفہ اور دس سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے اور اس دن کا انتظار اس صبح کی انتظار میں ہر کوئی یہاں جو ہے وہ نظر آ رہا جیسے ہم نے کل بھی دیکھا کہ جو چناؤ کا آخری دن تھا اور آخری دن بھی کس طرح سے یہاں پر سڑکوں پر نمائندے نظر آئے ان کے ساتھ کارکولاں نظر آئے لیکن جہاں تک آپ نے پولنگ کی بات کے پولنگ سٹاپ بلکل تیار ہے اپنے اپنی ڈیسٹینیشن پر یعنی کہ اپنے اپنے پولنگ مراکز کی اور جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ای وی ہمز ہوگی جن میں کل جو ہے بہت سارے لوگوں کے قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ اس میں کیا جائے گا اور آٹھ تاری کو وہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہوگا کس کے حق میں جائے گا کس کے حق میں نہیں جائے گا وہ کہیں ابھی دور کی بات ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات شپاک لوگ جو ہے وہ اس بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کل کے اس پل کا جب سات بجے یہاں پر گھنٹی بجے گی سات بجے جب لوگ گھروں سے باہر آ کر اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ دے گئے لیکن پولنگ کا جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے یہاں پر سبی تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کی گئی ہے چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو چاہے وہ پولنگ مراکز تک جتنے بھی جو ملازمین ہیں جن کو ٹریننگ پہلے ہی دی گئی ہے جن کو بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ کو ای وی ایم جو ہے وہ چلانی ہے وہاں پہ اگر آپ کو کئی پر کل بھی دکت آتی ہے تو اس کے لیے جو کنٹرل رومز بنا گئے ہیں اس طرح کی جو خبریں ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ذرا سیدھے پہلے آدل کے پاس سلیں گے آدل آپ پلواما میں اس وقت موجود ہے صورتحال کیا کچھ ہے کیونکہ پلواما انٹائرلی ایک زمانے میں مانا جاتا ہے کافی ہائپر سینسٹیو ہے لیکن اب اطلاعات اور خبریں یہ ہیں کہ سب سے زیادہ کیمپین ہی وہاں پر ہوئی ہے رات رات تک لوگ گھروں کے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گئے اتحاد کی بھی باتیں ہوئی اور ووٹ مانگنے کی ہر کوئی کوشش جو ہے وہ کی گئی اب ساری نظریں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس عملے پر ہے جو اب روانہ ہو رہا ہے تو کیا کچھ تیاریاں ہے کتنے بجے تک یہ پورا معاملہ فٹ ہو جائے گا اور ملازمین اپنے اپنے سینٹرز تک پہنچیں گے بلکل گوار صاحب ہم آپ کو بتائیں گے جو کل پہلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اسمبلی انتخابات کا تو پلواما میں بھی اس کل یہاں پہ جو ہے وورڈنگ کے لئے شروع ہو جائے گی تو جو انتظامات ہیں یہاں پہ ان کو حتمی شکل دی گئی ہے اور اس وقت اگر آپ بات کریں جو پورا پولنگ عملہ ہے اور جو خاص کر جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ ان کو بھی حتمی شکل دی گئے ہیں اور یہاں پہ تقریباً دیس بجے کے قریب جو ہے پولنگ عملے کو اور سیکیورٹی سٹاف کو ان کے جو ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں وہاں پہ روانہ کیا جائے گا ہم نے دیکھا کہ جو پلواما ہے پلواما میں کافی کمپیننگ رہی ہے اس بار اسمبلی الیکشنز کو لے کر کیونکہ دس سال بعد کے عرصے کے بعد یہاں پہ جو ہے الیکشنز ہونے والے ہیں تو کافی جوش تھا یہاں پہ جو خاص کر نوجوان ہیں ان میں اور بے سابی سے وہ انتظار کر رہے تھے اس دن کا کہ کب یہ جو ہے ڈیموکریٹک فیسٹیول یہاں پہ شروع ہو جائے اور ہم اپنی جو رائے ہیں اب اپنا جو رائے سے وہ یہاں پہ کاس کریں وہی ہم نے دیکھا جو کمپیننگ کے حوالے سے دیر رات تک یہاں پہ کمپیننگ بھی چلی اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پلواما کے اندر اس طرح کی کمپیننگ ملی جہاں پہ اور بینہ کسی کھوک کے یہاں پہ جو کمپیننگ کی ہے ہریک انڈیٹ نے رات دیر تک یہاں پہ جو لوگ ہیں تو کیا تمام علاقوں کے لئے اس وقت عملہ روانہ کر دیا جا چکا ہے بلکل اگر ہم بات کریں پولنگ عملے کی تو اس وقت جو ہے آپ کو ہمارے پیشے تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وومنز ڈگری کالیج پلواما ہے اور جو بائیس ڈگری کالیج پلواما ہے یہاں دو جو ایسی جگہ ہے جہاں پہ پولنگ عملے کو کچھ دیر بعد جو ہے روانہ کیا جائے گا اور یہاں پہ فیلال جو ایم مشینز ہے یا جو باقی عملہ ہے باقی جو مشین رہی ہے اس کو یہاں پہ ایسیمبل کیا جا رہا ہے رامبن بھی چلتے ہیں جہاں پر کل صبح ووٹنگ ہوگی ندیم کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں پولنگ ٹیموں کو روانہ کرنے کا جو سلسلہ باقی عظلہ میں ہے رامبن میں بھی کمپلیٹ ہوا ہے یا بھی شروع ہونا باقی ہے صرف رامبن کے اندر ہم بات کریں دو ایسیمبل کیا جہاں پر 365 پولنگ سٹیشنز ہیں اور ابھی ہم بات کریں کیونکہ کل صبح 7 بجے پولنگ کا سلسلہ تمام پولنگ سٹیشنز پر شروع ہوگا جہاں پر سٹاف جو پولنگ سٹاف کے ساتھ ساتھ میں جو سیکورٹی ڈیپلائمنٹ اور جو کرٹیکل پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر ایڈیشنل جو ہے سیکورٹی ڈیپلائمنٹ کیے گئی ہے اس وقت تمام لگ بھگ پولنگ سٹیشنز پر جو ہے پولنگ عملہ کو بھیج دیا گیا روانہ کیا گیا ہے کیونکہ رامبن کے نر کے آپ بات کریں گے توپر کافی کے اعتبار سے دیکھیں کہ تو کہیں علاقے ایسے بھی جہاں پولنگ سٹیشنز تک سڑکتا ہے نہیں جس طرح سے ہم دیکھیں خطر کا ہمارا علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ گگرناک یا پھر باقی ہم چکہ سربگنی یا پھر رامبن کے کچھ کریا علاقے کی بات کریں ایسے علاقے ہیں جہاں پر پولنگ عملہ کو پہنچنے میں کافی وقت لگے گا حالانکہ پولنگ پارٹیز کو روانہ کیا گیا ہے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ہیں اور ایرنجمنٹس بھی جہاں پر بیالوز کی طرف سے کیے گئے ہیں تمام پولنگ پارٹیز کے لیے چاہے وہ کھہرنے کا انتظام ہو یا پھر وہاں کھانے پیننے کے انتظامات ہو تمام انتظامات کیے گئے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ پارٹیز کو جب روانہ کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے لوگوں میں کہیں نہیں کہیں یہ تو وال والا ہے کہ کب پولنگ شروع ہو رامبن کے اندر جب ہم دیکھیں گے رامبن کے اندر آپ دیکھیں گے رامبن میں تین چار کینڈیٹ ہے جو نیک ٹو نیک پائٹ میں اسی طرح سے پانی حال کے اندر بھی لگ بک چار کینڈیٹ ہیں بہت بہت شکر ہے آپ تینوکہ فیدہ حسین ندیم اقبال عادل شانواز مختلف علاقوں سے آپ ہمارے ساتھ رہے اور تفصیلات جو آپ سے تفصیلات تھی وہ ہم نے لئے ہیں بہت بہت شکر ہے آپ کا دن بھر دوبارہ ضرور آپ کے پاس لٹیں گے یہ تصویریں آپ کے سامنے پولواما کی جہاں پر سیکیورٹی کے عملے کے ساتھ آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو عادل بتا رہے تھے کچھ ایک حصوں میں چونکہ دو امپورٹنٹ ایریاز ہیں تو وہاں پر ان ایریاز سے لوگوں کو روانہ کیا جانا ہے تربیتی عملہ جو پچھلے ایک مہینے سے مختلف علاقوں کے لیے جن کو روانہ کیا جانا تھا وہ اب سے کچھ دیر بعد روانہ کیا جائے گا اور کچھ ایک حصوں سے روانہ کر دیا ہے اس سے پہلے ہم بریک پر جائیں خبر ذرا آپ کو بتاتے چلیں جمہ کشمیر کے اندر ایک دوسرے کو حدف تنقید بنانے کا سلسلہ ایک دوسرے پر الزامات لگانا یہ ایک ہم نے دیکھا کہ ایک معمول سا بن چکا ہے ویسے تو پہلے کم لیکن جب سے اندخابات کے سکیڈیول کا اعلان ہوا تب سے کافی زیادہ اس طرح کی باتیں ہونے لگی سجاد گنی لون سابق ریاستی وزیر ہیں سابق رکھنے اسیبلی ہیں موجودہ پیپلز کانفرنس کے صدر ہیں انہوں نے اندخابات میں مرکزی ایجنسیوں کی مبینت اور مداخلت کا الزام آئید کیا اور اتنا ہی نہیں انجینئر رشید بھی نشانے پر تھے عمر عبداللہ بھی نشانے پر تھے اور یہاں تک الزامات آئید کیے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پارٹی لیڈران اور کارکنان کو ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے اور ایک مخصوص جماعت کے رکن کو حمایت دینے کا ان پر دباؤ بنانے کی کوششیں دلی سے کی جا رہی ہیں براہ راست ان کے مطابق یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں جس کے لیے مرکز بھی ذمہ دار ہے اور ان کے مطابق جمہوں کے مقابلے کشمیر صبح کے اندر سب سے زیادہ اس وقت سجادگنی لون کے الزامات کو اگر صحیح مانا جائے تو سب سے زیادہ اس وقت لوگ سرگر نظر آ رہے ہیں جو دلی سے ہیں اتنا ہی نہیں جب سجادگنی لون کو انجینئر رشید کے تعلق سے پوچھا گیا تو کہا کہ انجینئر رشید تیہار جیل کے اندر پچھلے دو مہینے سے تھے ہی نہیں بیماری کا بہانہ کبھی اسپطال کبھی دائیں کبھی بائیں لیکن ان کے مطابق یہ ڈیلیبریشنز دلی کے ساتھ چل رہی تھی اور ان کے مطابق یہ ٹھیک ویسا ہی پلان ہے جیسا 1987 میں کیا گیا جس نے جب کشمیر کے اندر کئی لوگوں کی جانیں اس کے بعد بندوق والی ایک جو ان کے مطابق نئی محض پر لڑائی شروع کی گئی اس نے لی اور ویسا دوہرانے کی کوشش اگر ہوتی ہے تو پھر جب کشمیر کے لیے اس سے برا دور ان کے مطابق نہیں ہوگا انہوں نے یہاں تک کہا کہ تیہار جیل سے بھی ان سے بات ہوئی ان کے امیدوار کو لنگیٹ سے وہ نہ اتاریں پی سی وہاں سے اپنے کینڈیٹ کو میدان میں نہ اتاریں یہ الزمات بھی لگائے گے کہ انجنیر شید تیہار جیل میں بیٹھ کر یہ ساری کوشش کرتے رہے ادھر جب یہی سوال عوامی اتحاد پارٹی سے پوچھا گیا تو ان کے مطابق وہ شمالی کشمیر میں سجادگنی لون کے گھڑ میں جا کر ان کو جواب دیں گے اس سے پہلے کہ وہ کسی طرح کلب کو شائع کریں انجنیر رشید عمر عبداللہ اور مرکزی ایجنسیوں کے مداخلت یا یہ جو وہ ملی بھگت کے اجزامات لگ رہے ہیں سجادگنی لون کے بیان کو اب ذرا سنیے کوئی بھی گارمنٹل یا نان گارمنٹل فورسز جو ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی مجھ پر یا ہمارے لیڈرز پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی آپ کفارہ کے ایک اسمبلی سیگمنٹ میں کسی انسان کو سیف پیسج دو آسمان زمین پر گرے گا وہ نہیں ہوگا وہ اپنا وہ وقت زائع وقت زائع کرنا بند کر دے کچھ نہیں ہوگا نہ ہم ڈرے ہیں نہ ہم ڈرنے والے کوئی سیف پیسج نہیں ملے گا کسی کو سیف پیسج نہیں ملے گا اور وہ بند کر دیں ڈرنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں ان کو جو کیس کھول لیں پرانے کھول دیں ان کی مرضی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی ایسا کیس ہے ویسے ہمارا کوئی ایسا کیس دیں تو وہ یہ جو وارننگز دے کر باقی چیز گھر پر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو ڈریکٹلی دمکاتے ہیں دراتے ہیں یا کننز کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیشیلی تو وہ بند کر دیں ہماری طرف سے کوئی بھی جو ہے اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ ہم دراتے ہیں میں آئے سیفرینی بلیو جو گورنمنٹ فورسی ہیں there certainly is an interference undoubtedly an interference both obliquely and directly they are doing it they are trying to pre-decide who will win and who won't win بنام پاکستہ باقی 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 باہرکتر اور باقی 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 باگی در مدت آبیانی نے نینٹین فوٹی سمن سے نہیں کیا جتنا یہ بیڈلی ایگزیکیوٹڈ ہے اس کو تو بدبو آ رہی ہے بی جے پی کی اس پلان کو ایک کوئی پلان ہوتا ہے نہیں آتی یہ تو ہے میں نے آج تک کبھی کسی کو نہ ایجنٹ بولا ہے نہ بی جے پی کا یا کچھ بولا ہے but i can tell you with full authority yes he is اس کو بولو دو مہنے سے کہاں تھے وہ تو جیل میں تھا ہی نہیں وہ کہاں تھا جیل میں پچھلے دو مہنے سے he was not in the jail for the last two months ڈیلی کا ایک ٹپیکل ہے کہ جب کسی کسی بات کرنی اس کو داخلہ دیتے ہیں آجا اور ہم رہے ہیں اس میں ہم نے جیل دیکھے ہیں ہمارے ساتھی جیلوں میں تھے جب باتچیت کرنی ہو تو وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کو ہسپنل لیا جاتا ہے یہ تو نینٹین نینٹی میں پہلے میں نے دیکھا ہے نینٹی وان میں سوری اکانوے میں میں نے دیکھا ہے پہلے so this is not something new we have seen it in the past but it is very badly executed جو باقی گورنمنٹس تھی ان کو ایک طریقہ تھا ان کا as usual you know as ugly as their ideology every plan is very ugly so there is that اور سب سے بڑی بات ہے اب آپ کا وقت آیا ہے آپ نے جتنا مجھ سے پوچھنا تھا پوچھا اب اگر آپ if you have that you know that journalistic fervor that split of journalism now go and ask Umar Abdullah who was BJP جو پچھلے چار مہینے سے جینوری سے لگا رہا بی جے پی بی جے پی کون تھا بی جے پی who was the victim of BJP and who was with BJP was I a victim of BJP اور was I with them وہ دل پر ہاتھ رکھ کر گئے سجاد گنی لون صاحب press conference کر رہے تھے لیکن اس میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی جب کاؤنٹنگ ہوگی ای وی ایم سے ووٹ باہر آئیں گے چھوٹا سا بریک ہوگا جی ہاں پر بریک کے اس پار آئیں گے تو مہمان بھی ہمارے سا جوائن کر چکے ان کے پاس بھی آئیں گے اور دو ہلکے انتخاب کا جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک نورت ایک ساؤتھ کیا کچھ صورتحال ہے چھوٹے سی بریک کے فوراں بات موسیقی